اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَلْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَسِيرًا تمہارے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے خاص طور سے اس شخص کے لئے جو امید رکھتا ہو اللہ سے اور آخرت کے دن کی اور اللہ کو خود یاد کرے سورہ حضاب کی اس آیت میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام اہل ایمان کے لئے نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نمونہ ہے ہر شخص کے لئے خواہ اس کا تعلق کسی بھی طبقے سے ہو آپ کی ذات نمونہ ہے نامروں کے لئے نوجوانوں کے لئے ادھیر عمر کے لوگوں کے لئے بڑھوں کے لئے مردوں کے لئے شوہروں کے لئے بیویوں کے لئے خواتین کے لئے آپ کی ذات نمونہ ہے تاجروں کے لئے بھی اور ان لوگ کے لئے بھی جو کسی کے لئے تجارت کرتے ہیں اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس ہوا ہے ہر حالت کے لئے کمزوری کی حالت میں بھی کشمکش کی حالت میں بھی اس حالت میں بھی جب کسی سے معاہدہ ہوا ہو صلح ہوئی ہو اور اس حالت کے لئے بھی جب اقتدار اور حکمرانی حاصل ہو خلاصہ یہ کی اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں نمونہ موجود ہے ہر شخص کے لئے اور ہر حالت کے لئے محترم بھائیو بہنو ہمارے ملک کے حالات دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے ہیں یہاں مسلمانوں کے لئے رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں ان کے خلاف ماحول تیار کیا جا رہا ہے مختلف مواقع پر ان کے ساتھ ذل مسطم کیا جاتا ہے ان کو ان کے حقوق سے محروم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ان کو دوسرے درجے کا شہری بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ابھی کل کا واقعہ ہے گرو گرام میں جہاں مساجد بہت کم ہیں مسلمانوں کو عرصے سے جمعہ کی نماز کھلے مقامات پر پارکوں میں پڑھنے کی اجازت تھی لیکن کل انہیں بہت سے مقامات پر جمعہ کی نماز پڑھنے سے محروم کر دیا گیا ایک طرف انہیں ان کی عبادت کرنے سے روکا جا رہا ہے اس کے لئے حکومت کی طرف سے سہولیات فرام نیک کی جا رہی ہیں دوسری طرف جب وہ بدرجے مجبوری کھلے مقامات پر جمعہ کی نماز باجمات ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو طاقت کے ذریعے ان کے اس کام میں رکاوٹ کھڑی کی جاتی ہے ابھی کچھ دنوں پہلے ملک کی شمال مشرقی ریاست تری پورا میں مسلمانوں کے خلاف جلوس نکالا گیا پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے خلاف کھلے عام پدگوئی کی گئی مساجد پر حملے کیے گئے مسلمانوں کی املاک کو ان کے گھروں کو ان کی دکانوں کو نقصان پہنچائے گیا اس سے کچھ دنوں پہلے دوسری ریاست آسام میں بہت بڑے پیمانے پر مسلمانوں کو بے گھر کیا گیا یہ تو چند ان واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو ابھی حال میں سامنے آئے ہیں ورنہ ملک کی آدادی کے بعد سے برابر مسلمانوں کی خلاف ترہ ترہ کے اقدامات کیا جا رہے ہیں ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کو آزادی سے زندگی گزارنے کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے کبھی ان کے تشخص پر حملے کی جاتے ہیں کبھی ماب لنچنگ کا انہیں شکار بنایا جاتا ہے کبھی ان کو ان کے آئیلی قوانین پر عمل کرنے کے حق سے محروم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے قلاصہ یہ کی ملک میں مسلمانوں کو ان کی مرضی سے آزادی سے جینے کے مواقع سے محروم کیا جا رہا ہے ان حالات میں ہم کیا کریں ان حالات میں ہم اپنے دین و ایمان کو باقی رکھتے ہوئے کہتے زندگی گزاریں اس تعلق سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا متعلق کریں تو اس سے ہمیں رہنمائی حاصل ہوتی ہے مکی عہد میں مسلمان معدی لحاظ سے کمزور اور عددی لحاظ سے کمتر تھے طاقت اور اکثریت پر مشتمل طبقہ اپنے مذہب اور نظریے کو بزور مسلط کرنے کے در پہ تھا ایسے سنگین حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکمت عملی اپنائی صحابہ کو کس رویے کی تعلیم دی حالات کو مناسب رخ پر رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اقنامات کیے یہ موضوع اس وقت میری قفتگو کا ہے میں انشاءاللہ نکات کی شکل میں دوشنی ڈالوں گا کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اس معاملے میں کیا رہنمائی ملتی سب سے پہلی چیز ہمیں یہ سیکھنے کی ہے کہ ہم جس حال میں بھی ہوں ہمیں ہر حال میں اپنے نصب العین پر نظر رکھنی چاہیے ہمارا مقصد کیا ہے ہمارا مشن کیا ہے ہماری منزل کیا ہے ہمیں کہاں تک پہنچنا ہے ہر حال میں ہم چاہے جس صورتحال سے دوچار ہوں ہر موقع پر ہمیں اپنے نصب العین پر نگاہ رکھنی ہے مایوسی سے پچنا ہے اے نبی کی اتدہ ہی کا واقعہ ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام دعوت شروع کر دی تھی جو لوگ یہ مان لائے تھے ان کو ترہ ترہ سے ستانے کی کوشش کی جاتی تھی ان پر جسمانی تشدد کیا جاتا تھا اس موقع پر حضرت خباب ابن عرب رضی اللہ عنہ ایک موقع پر اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے فکائت کی کہ کفار کس کس طرح مسلمانوں کو ستا رہے ہیں انہوں نے گزارش کی کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ یہ مسئبتیں چل جائیں انہوں نے کہا اللہ تستنسرو لنا اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ہمارے لئے اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا نہیں کریں گے روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعباس کی دیواز ایک لگائے تھے ان کی یہ بات سنی آپ اٹھ کے بیٹھ گئے آپ نے فرمایا کہ ابھی تو یہ آزمائشیں مسئبتیں تکلیفیں شروع ہوئی ہیں آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو کس کس طرح ستایا جاتا تھا لیکن وہ اپنے ایمان سے ذرا سا بیٹھ سے مس نہیں ہوئے لیکن آخر میں آپ نے جو بات فرمائی وہ بہت اہم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خباب ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب کی ایک شخص سنا سے حضر موت تک تنہ تنہا تھفر کرے گا اللہ کے علاوہ اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا یہ ہے مشن اور نسبلین پر نگاہ منزل پر نگاہ کمزوری کی حالت میں بھی اللہ کے سونس و سلم کے سامنے بلکل یہ واضح تھا کہ میری دعوت کہاں تک جائے گی اس کے آخرے منزل منزل کیا ہوگی اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افتدائی میں اس کا شور تھا مشہور واقعہ ہے ہم سب کے علم میں ہے کہ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دعوت سے اپنے مشن سے روکنے کے ہر ممکن کوشش کی دھمکیاں دی پہترغیبات پیش کی عذیت دی چناب ابو طالب آپ کے وچچا جو ہر طریقے سے آپ کو تھپورٹ کرتے تھے ان کے پاس ایک بار حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیں وہ ہمارے محبودوں کو بہت برا بھلا کہتا ہے انہوں نے اپنے ابو طالب کے سامنے اخت افترا کی پیشکشیں کی ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو بھلایا ان کے سامنے قوم کی باتیں رکھیں اس موقع پر اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملے ارشاد فرمایا تھے وہ آب دارتے لکھنے کے قابل ہیں آپ نے فرمایا تھا واللہ لو وضعو الشمس فی یمینی والقمر فی یساری مات رکھتو حضرم ہے اللہ کی قسم اگر یہ لوگ سورج کو میرے دائیں ہاتھ میں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ میں لگنے تو بھی میں اس کام سے باز آنے والا نہیں ہوں یا تو اللہ تعالیٰ اسے غلباتہ کرے گا یا میں اسی راہ میں کام آ جاؤں گا یہ ہے بشن سے گہری وابستگی اور مندل پر نگاہ ہمارے علم ہے کہ دعوت اسلامی کو بدنام کرنے کے لیے ترہ ترہ کے ہتھکنڈے استعمال کیے گئے مختلف الزامات لگائے گئے سماجی بائیکارٹ کیا گیا اللہ کے حسوس ہم نے ہر صورتحال کا مقابلہ کیا ہر لمحے نسبلائن پر آپ کی لگاہ تھی آپ اسے حاصل کرنے کے لیے برابر جدو جہد کرتے تھے دوسری چیز جو ہمارے ٹھیکنے کی ہے وہ ہے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مشکلات اور عذیتوں پر ثبر کرنا دشمن ہمیں مشتہل کرنے کی کوشش کریں گے دشمن ہر طریقے سے ہم کو عذیتیں پہنچائیں گے لیکن ہمارا کام ہے اشتہال میں نہ آنا ہمارا کام ہے انتقام حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا ہمارا کام ہے جواب سے پرہیز کرنا ہمارا کام ہے ٹکراؤ سے پچنا ہمارا کام ہے ماحول کو پرامن بنائے رکھنا اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ اسباب ملتے ہیں مکی زندگی میں آپ کو اور آپ کے صحابہ کو ترہ ترہ سے ستائے گیا آپ آپ ان کا مقابلہ کر سکتے تھے سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ مکی دور میں تقریباً ڈھائی ہزار لوگ اسلام لات چکے تھے یہ سارے وہ لوگ تھے جو آپ پر جان فدا کرنے والے تھے لیکن آپ نے ان کو فبر کی تلقین کی آپ نے اشتہال انگیزی کا جواب اشتہال انگیزی سے دینے سے منع کیا آپ نے انہیں انتقام لینے سے روکا اور آپ نے کبھی کوئی ایسی صورتحال پیش آنے نہیں دی جس میں کی مختلف گروہوں اور طبقات میں ٹگراہوں کی نوبت آئے قرآن کریم کی بہت سی آیات ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے اے پیغمبر آپ صبر کیجئے اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے اور یہ جو لوگ ایمان سے بحروم ہیں یہ آپ کو ہلکا نہ کرنے پائیں سور الزمل میں آپ کو ہدایت کی گئی وَسْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُون وَحَجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا یہ آپ کے خلاف جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ پر جو کچھ ردام لگا رہے ہیں اس پر آپ صبر کیجئے اور ان کو خوبصورتی سے چھوڑے رہیے صبر کی یہ ہدایات اہل ایمان کو بھی برابر دی گئیں ان سے کہا گیا وَإِن تَصْبِرُ وَتَتَّقُوا لَا يَذُرُّكُم قَيْدْهُمْ شَيَا اگر تم صبر کروگے اور تقویٰ کی رویش اختیار کروگے تو تمہارے دشمنوں کی سادشے تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی ان سے کہا گیا وَإِن تَصْبِرُ وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اگر تم صبر کرو اور تقویٰ پر عمل کرو تو یہ تو بڑی عظیمت کے کاموں میں سے ہیں صبر کا مطلب کناساری نہیں ہے صبر کا مطلب گزدلی نہیں ہے صبر کا مطلب خاموش بیٹھ جانا نہیں ہے بلکہ صبر کہتے ہیں استقامت کو صبر کہتے ہیں جم جانے کو صبر کہتے ہیں ہر حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے ایمان پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کو تو مکہ کی دور میں اللہ کے حسون صلی اللہ سلام کو اور آپ کے اصحاب کو بھی صبر کی تلقین کی گئی چنانچہ صحابہ اکرام نے اسی رویے کا مظہرہ کیا کہ انہوں نے ہر طرح کی تکلیف پرداش کی ہر طرح کی عذیتوں پر انہوں نے صبر کیا لیکن اپنے ایمان کا انہوں نے سعودہ نہیں کیا اس کو ہر طریقے سے محفوظ رکھا تیسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع پریشانی کے عالم میں جب مسائب سے دوچار ہوا جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ کے طرف پلٹا جائے اس سے مدد چاہی جائے چنانچہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کو اسی کی تلقین کی گئی قرآن کریم میں جہاں صبر کا حکم دیا گیا اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے لولگانے کا اس کی طرف رجوع کرنے کا اس کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا قرآن چک قرآن مجید میں ایسی بہت سی آیات ہیں جن میں جہاں صبر کی تلقین کی گئی ساتھ ہی اللہ کا ذکر کرنے کی اس کی حمد و مناجات کرنے کی اس کی تصبیح بیان کرنے کی اور نماز قائم کرنے کی تاقید کی گئی فرمائے لوگو اپنا ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو دونوں باتیں ایک ساتھ کہیں گئیں خود کوئی اقدام نہ کرو ایٹ کا جواب پتھر سے نہ دو اپنے ہاتھ کو روکے رکھو اس کے ساتھ ہی فرمایا گیا کہ نماز قائم کرو پیغمبر کو مخاطب کر کہا گیا فَسْبِ عَلَى مَا يَقُولُون وَصَبِّه بِهَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ تُرُوِ شَمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُو اے پیغمبر یہ جو لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں جو الداعات لگا رہے ہیں تمہارے خلاف جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر ثبر کرو اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج کے دوبنے سے پہلے فَسْبِ عَلَى مَا يَقُولُون وَصَبِّه بِهَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ تُرُو شَمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْن فَصَبِّه وَعَطْرَافَ النَّهَرِ لَعَلَّكَ تَرْضَ اے پیغمبر یہ لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر ثبر کرو اپنے رب کی حمد بیان کرو تسبیح کرو دن کے اطراف میں دن کے اطراف میں اپنے رب کی تسبیح بیان کرو امید ہے کہ وہ تم سے خوش ہو جائے گا ایک آیت میں دیا گیا فَصْبِر اِنَّ بَعْدَ اللَّهِ حَقٌ وَاسْتَغْفِرْ لِذَمْبِك وَصَبِّه بِهَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِي وَلِقَار اے پیغمبر صبر کرو اللہ کا بعدہ برحق ہے وہ پورا ہو کر رہے گا اپنے گناہوں کی مفرد چاہو اور اپنے رب کی تسبیح اور حمد بیان کرو رات کے عوقات میں اور ثبت کے عوقات میں ان آیات میں ہم نے دیکھا کہ جہاں ایک طرف صبر کی تلقین کی جا رہی ہے عذیتوں کو برداشت کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے ایمان پر استقامت کا مظاہرہ کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے ساتھ ہی حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے رب کی طرف پلٹو اس کی عبادت کرو اس کی حمد بیان کرو اس کی تصدیف کرو اور نماز جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا ایک عالی اظہار ہے اس کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا چوتھی چیز جو اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کی اللہ تعالیٰ سے اپنا خاص تعلق قائم کرنے کے ساتھ دنیا میں اپنے ہمدردوں کو تلاش کرنا ایسے انسانوں کو تلاش کرنا جو ہمارے کاس میں ہمارے معامل بن سکے یہ کوئی غلط نہیں ہے ہم اپنے وشن سے اپنے مقصد سے ذرا سا بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے لیکن اس دنیا میں اگر کچھ ایسے افراد ہمیں مل جائیں جو ہمارے اس کام میں معامل ہوں تو ہم حد تل انکان ان سے مدد حاصل کریں گے یہ افراد وہ بھی ہو سکتے ہیں جو ابھی ایمان کی سعادت سے بہرابر نہیں ہوئے ہیں لیکن انسانی ہمدردی کی دنیا پر وہ ہمارا تعاون کرنے ہماری مدد کرنے اور ہمارے مشن کا سپورٹ کرنے پر تیار ہوں تو ہم ان سے بھی مدد حاصل کریں گے سیرت میں اور خاص طور سے مکی دول میں اس کی بہت سی مثالیں ملتیں مکی دور کی افتدائی دمانے کا واقعہ ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایمان لائے ایمان قبول کرنے کے بعد ان کو جوش آیا وہ حرم میں تشریف لے گئے اور وہاں زور زور سے قرآن کی آیات کی تلاوت کرنے لگے تشمن اکھٹا ہو گئے اور ان کی پٹائی کرنے لگے اس موقع پر حرم میں حضرت ابباس موجود تھے انہوں نے ان کو دشمنوں کی عذیتوں سے بچایا حالانکہ اس وقت تک حضرت ابباس ابھی ایمان نہیں لائے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مشکین کے ظلم ستم سے تنگ آ کر ہجرت کا ارادہ کر لیا مکے سے وہ نکل گئے جب آبادی سے جب باہر ہوئے تو راستے میں ایک عرق سرداد ابن دغنہ سے ان کی ملاقات ہوئی اس نے پوچھا ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے حضرت ابو بکر نے فرمایا تمہاری قوم مجھ کو آزادی سے جینے نہیں دے رہی ہے اس لئے میں وطن چھوڑ کر جا رہا ہوں ابن دغنہ نے کہا کہ نہیں ابو بکر جیسا آدمی مکہ چھوڑ کر نہیں جائے گا آپ تو بڑے شریف انسان ہیں دوسرے انسانوں کے کام آتے ہیں محتاجوں تو مدد کرتے ہیں ابن دغنہ ان کو واپس لے کے آئے مکہ اور اس نے اعلان کر دیا کہ ابو بکر میرے حفاظت میں ہے ان کو کو کوئی نہیں ستائے گا ابن دغنہ کو ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوئی تھی لیکن اس کے بوجود بھی اس نے حضرت ابو بکر کی حمایت کی اور ان کو تحفظ فرام کیا قریش نے جب بائیکارٹ کیا تمام اہل ایمان کو شہب ابی طالب میں محصور ہونا پڑا صیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ شہب ابی طالب میں رہنے والوں میں صرف بن حاشم کے مسلمان ہی نہیں تھے بلکہ وہ لوگ بھی تھے جن کو ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوئی تھی انہوں نے بھی مسلمانوں کا ساتھ دیا ان کے ساتھ وہ شہب ابی طالب میں محصور ہوئے اور جس طرح تقریباً تین سال کارسہ مسلمانوں میں انہیں بہت شدید عذیت میں تکلیفوں میں فکمالی کی حالت میں گزارا اسی حالت میں بن حاشم کے وہ لوگ بھی سی رہے جن کو ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوئی تھی اللہ کے سور صلی اللہ سلام جب طائف سے واپس ہوئے تو آپ نے مکہ کے مختلف سرداروں سے جوار حاصل کرنے کی کوشش کی آپ نے مختلف سرداروں کے پاس پیغامات کہجے کہ وہ اپنی جوار اپنے پشت پراہی اپنی حمایت نے ان کی حمایت کے ساتھ آپ مکہ میں داخل ہوں اس موقع پر متعم ابن عدی ایک تردار تھے انہوں نے اللہ کے سور صلی اللہ سلام کو جوار عطا کی اپنے بیٹوں کو بھیجا وہ اللہ کے سور صلی اللہ کو تلواروں کی سائے میں لے کے آئے حرم میں آکے انہوں نے اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ سلام میری جوار میں ہیں متعم ابن عدی کو اسلام قبول کرنے کی توفیق نہیں ہوئی تھی حجرت مدینہ کے موقع پر حضرت ام سلمہ جب تنہ سفر کر رہی تھی تو عثمان ابن تلہ عرب کے سردار راستے میں ان کو ملے کہا کہ نہیں تم کو تنہ سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہارے ساتھ جاؤں گا اور تم ان کو مدینہ تک بہت فاظت پہنچاؤں گا سل حدیبیہ کے بعد جب مکہ سے بہت سی خواتین نے مدینہ حجرت کی تو ان میں ایک خاتون حضرت ام قلسون بنت اقبا تھی وہ تنہ تنہ مدینہ کے لیے نکل پڑی راستے میں قبیل بنو خزا کا ایک سردار ملا اس نے بھی اسی طرح پیشکش کی کہ نہیں تمہارا آخر خبر کرنا مناسب نہیں ہے میں تمہیں بہت مدینہ پہنچاؤں گا جناب ابو طالب کے بارے میں تو ہم سب واقف ہیں کہ وہ مکہ زندگی میں دس سال تک برابر آپ کے لیے ڈھال بنے رہے حالان کی انہیں اسلام پریشان ہو کر اللہ کے سور صلی اللہ کی اجازت سے صحابہ نے حفشہ حیرت کی تو شاہ حفشہ نے مسلمانوں کو بنا دی یہ چند نسالیں مازے کرتی ہیں کہ ایمان پر ثابت قدم رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے تر رجوب کرتے ہوئے دنیا میں ان لوگوں سے بھی مدد حاصل ایمان سے اسلام سے بہر نہ ہو لیکن وہ انسانی بنیادوں پر اندر دی کے ناتے مسلمانوں کا سپورٹ کرتے ہوں سیرت نبوی سے ایک سبق ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر حالت میں مسلمانوں کو مظلوم اور کمزوروں کا مددگار بننا ہے ان کے سامنے اگر کسی کو ستایا جا رہا ہو عذیتیں دی جا رہی ہوں تو باوجود یہ کہ کمزوری کی حالت میں ہوں لیکن انہیں ان کمزوروں مظلوموں کا سپورٹ کرنا ہے ان کی حمایت کرنی ہے اور ان کو ذنہ ستم سے بچانا مکی دور میں بہت سے غلاموں کو بہت سی لوڈیوں کو ایمان قبول کرنے کی توفیق ہوئی ان کے آقا ان پر بترین جسمانی تشدد کرتے تھے حضرت ابوبک صدیق مذہر اللہ انہوں کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے وہ صاحب حیثیت تھے مالدار تھے انہوں نے بہت سے غلاموں اور لوڈیوں کو خرید کر آزاد کیا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص بیرون مکہ سے پیجانت کے لیے آیا ابو جہل نے اس کا مال خریدا لیکن پیسے عدی نہیں کیے اس نے حرم میں آکر سہائی دی سرداروں سے کہا کہ میرا مال ابو جہل نے لے دیا ہے لیکن وہ پیسے عدی نہیں کر رہا ہے سرداروں نے ازراح مذاق اس سے کہا کہ وہ دیکھو وہ محمد بیٹے ہوئے جاؤ ان سے اپنی پتہ سناؤ وہ تمہاری مدد کریں گے سیدھا سادھا وہ شخص اللہ قصور صلی اللہ 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 اس کو لے کر ابو جہل کے گھر گئے گروالہ کھٹ کھڑایا وہ نکل کر آیا تو اس نے کہا کہ تم نے اس شخص کا مال لے لیا ہے اس کے پیسے آدھا نہیں کیا فورا اس کے پیسے آدھا کرو ابو جہل نے لاکر اس کے قیمت آدھا کر دی حلف الفضول کا واقعہ مشہور ہے بیسس سے پہلے کا ہے مکہ کے کچھ سرزاروں نے مل کر عہد کیا تھا کہ کسی شخص پر ظلم نہیں ہونے دیں گے اس کی حمایت کریں گے اس کو ظلم سے بچانے کی کوشش کریں گے اللہ کے سور صلی اللہ بعد میں اس واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک مطبعہ حمایت تھا لَقَد شَهِد تو فی دار عبداللہ ابن جدعان فی الفن لَو دُعیتُ بِهِ فِن اسلام لَاجَت میں عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں ایک ایسے معاہدے میں شریع کر رہا ہوں کہ اگر آج مجھے اس جیسے کسی معاہدے کی طرف بلائے جائے تو میں ضرور اسے قبول کروں گا اس سے اسلام کا مزاج سمجھا جا سکتا ہے اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے جس حالت میں بھی ہوں لیکن وہ ظلم کے خلاص سینہ سپر ہوں نہ وہ خود ظلم کو برداشت کریں اور نہ ان کے سامنے اگر کسی پر ظلم کیا جائے تو وہ غاموٹ بیٹھیں بلکہ ان کے ذمہ داری ہے کہ وہ مظلوموں کم ظلم کی حمایت کریں ان کا ساتھ دیں اور ان کو ظلم سے بچانے کی کوشش کریں ایک چیز جو بہت ضروری ہے جس کا اللہ کے صلی اللہ ظلم کی سیرت سے ہمیں اس کا نمونہ ملتا ہے وہ ایمان لانے والوں کی دینی تربیت کا انتظام کرنا مکی دور کی ابتداء ہی میں اللہ کے صلی اللہ ظلم نے ایمان لانے والوں کی دینی تربیت کا انتظام کیا دار ارقم ایسے مسلمانوں کی ایک جائد بنا تھی دار ارقم کے بارے میں ایک تاثر یہ پایاتا ہے کہ وہ کمزور مسلمان وہاں آ کر چھپ کر رہتے تھے اور عبادت کرتے تھے دار ارقم کے بارے میں یہ تاثر صحیح نہیں ہے دار ارقم اصلا مسلمانوں کی تربیت گاہ تھی جو شخص بھی اسلام قبول کرتا تھا وہ وہاں آ کر کچھ رہتا تھا اللہ کے صورت سلام اپنی برحراست نگرانی میں اس کی دینی اخلاقی تربیت کا انظام کرتے تھے اور دوسرے صحابہ بھی جو وہاں پر رہتے تھے وہ نو واردوں کی تربیت کا انظام کرتے تھے اسلام قبول کرنے والوں کی دینی تربیت کے لیے صرف دار کم ہی ایک جگہ نہیں تھی بلکہ اللہ کے صورت سلام مختلف صحابہ کو دوسرے علاقوں میں بھی 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 تاکہ وہ وہاں جا کر نئے نئے اسلام قبول کرنے والوں کو قرآن تکھائیں اسلام تکھائیں نماز پڑھنا تکھائیں چنانچہ حضرت عمر کبھر خطاب کی بہن حضرت فاطمہ اور ان کے شوہر حضرت سید ابن زید کا جو واقعہ صدق کتابوں میں ہے کہ جب حضرت عمر ان کے گھر پہنچے تو وہاں دیکھا کہ حضرت خباب ابن عرد ان لوگوں کو قرآن پڑھا رہے تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی دینی اخلاقی تربیت کا انظام کریں وہ جس حالت میں بھی ہوں تاہ کہ وہ اسلام کے سچے پکے وفادار بنے دین پر ان کو استقامت حاصل ہو اور آخری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر حالت میں دین کی طرف دعوت کا احتمام کریں مسلمان چاہے جتنی کمزوری کی حالت میں ہو چاہے جس صورت حالت سے دو چار ہو دین کی دعوت کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنی ہے مسلمانوں دعوت تو مشن یہ ہے کیونکہ وہ جس پیغام کے حامل ہیں جس پیغام کے وہ امین ہیں اس کو وہ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں دعوت و تبلیغ کا یہ کام صرف ان سے متعلق اسی حالت میں نہیں ہے جب کی ان کو اجازت حاصل ہو اس کی چھوٹ ملی ہوئی ہو نہیں بلکہ دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری اس وقت بھی ہے ان کی جب دوسر پر پابندیاں آیت کی جائیں مکہ میں مسلمانوں کو چھوٹ حاصل نہیں تھی کہ اسلام کی دعوت دوسروں کو دیں بلکہ اسی جرم میں تو ان کو ترہ ترہ سے ستانے کی کوشش کیاتی تھی لیکن اس صورتحال میں بھی مسلمان اپنے اس مقصد سے غافل نہیں ہوئے سخت ترین حالات میں بھی انہوں نے اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی اور ان کی اس کوشش کے نتیجے میں آہستہ آہستہ لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے گئے اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حالات چاہے جیسے دگر کون اسلام کی دعوت اور تبلیغ پر چاہے جتنی پابندیاں آیت کی جا رہی ہوں تبدیل یہ مذہب کے خلاف چاہے جتنے سخت سے سخت قوانین بنائے جا رہے ہوں لیکن مسلمانوں کو حکمت کے ساتھ دعوت کا کام برابر انجام دیتے رہنا ہے اس سے کبھی غافل نہیں ہونا ہے اس کام کو کسی بھی صورت میں ترک نہیں کرنا ہے جب مخالفتوں کا طوفان پرپا ہو اس موقع پر مسلمانوں کو دعوت کے پریزے سے غافل نہیں ہونا ہے شہب ابی طالب میں محصوری کا زمانہ کتنا سخت تھا مسلمانوں کے خلاف کتنی سخت پابندیاں تھیں اس کے باوجود بھی روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے سور صلی اللہ شہب ابی طالب سے نکلتے تھے حرم میں چاہتے تھے مختلف لوگوں سے ملاقات کرتے تھے اور ان کے سامنے اسلام پیش کرتے تھے شہب ابی طالب سے نکلنے کے بعد جب اللہ کے سور سور کو اندازہ ہوا کہ مکہ کے لوگوں کے دل سخت ہو گئے ہیں تو آپ نے طائف سجرت کی اس امید میں شاید طائف کے لوگ آپ کی دعوت کو قبول کریں گے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مکی دور کے آخری تین سال انتہائی سخت تھے جب کی ام المومین حضرت خدیجہ اور جناب ابو طالب دونوں کا انتقال ہو چکا تھا یہ دونوں آپ کے لئے بہت بڑا دنیا جی سہارا تھے ان کے انتقال کے بعد اہل مکہ کی چیرہ دستیاں بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اس حالت میں بھی اللہ کے سور صلی اللہ برابر دعوت دیتے رہے چلانچ مکہ کے آخری تین سالوں کے بارے میں تو سرک کی کتاب میں آتا ہے کہ آپ کا دعوتی جلوہ بہت زیادہ بڑھ تینوں میں آپ ایک قبیلے کے پاس پہنچتے اس کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرتے اور ساتھ ہی اس سے یہ بھی کہتے کہ تم مجھے اپنی پناہ میں لے چلو یہاں کے لوگ اب مجھے دعوت سے روک رہے ہیں تم مجھے اپنی حمایت دو مجھے اپنے ساتھ لے چلو تو جو سخت ترین حالات میں بھی اللہ کے سور صلی اللہ ایک لمحے کے لئے بھی دعوت سے غافل نہیں ہوئے اور آپ کے اصحاب کا بھی یہی رویہ تھا وہ ہر حالت میں انہوں نے اپنے مشن مقصد سے روگردانی نہیں کی اور دعوت کے کام میں برابر لگے رہے میں نے اپنی گفتگو جہاں سے شروع کی تھی وہی پر میں اس کا اخضام بھی کرتا ہوں وہ یہ کہ اللہ کی سیرت طیبہ میں ہر طرح کے حالات کے لئے ہمارے لئے عصوہ موجود ہے کمدوری کی حالت میں نفرق کے ماحول میں دشمنی کے ماحول میں ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے کس طرح زندگی گزارنی چاہیے کس طرح اپنے مشن سے واپس لگی ارکھنی چاہیے اور کس طرح حالات کا مقابلہ کرتے رہے برابر آگے بڑھتے رہنا چاہیے اس تعلق سے اللہ کے سور صلی اللہ کی سیرت میں ہمارے لئے بہت تو واضح تیمتی رہنمائی موجود ہے ہمیں اس کی روشنے میں اپنا صفت کرنا چاہیے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين